میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں جیتے کچھ بھی نہیں جائے گا گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن بڑی دنیا جانتی ہے روڈ سے میرا نام پوچھ لینا میں فلان ہوتا ہوں یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں یہ یہاں تک ہیں شہرتیں سارا کو تین چیزیں فقط جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافے اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ اور دوسرا فرمایا نیک اولاد یہ تمہارے پیچھے دعائے کرے گی اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے جس کی بات ہوتی ہی رہے یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تمہارے لئے ہمیشہ جاری رہے گا وہ شخص جس نے کمہ خدوایا وہ جس نے قبرستان کو جگہ چھوڑ دی وہ جس نے رستہ کشادہ کر دیا وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی وہ جس نے مدارس کے لئے جگہ دے دی وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی وہ آدمی جس نے غریبوں کے لئے آسانیاں پیدا کر دی وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا پھر جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا پھر اس نے آگے پڑھایا وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولاد اس کے لیے دھائیں کرنے والی بن گئی کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا میرے عزیز زیانی کریں وقت کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں انہیں غلطی لگ گئی دو چیزوں کے بارے میں دو چیزیں صحیح بخاری ہیں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں دو نعمتیں ایسی یا رسول اللہ کون سی فرمایا ایک تاندرستی ایک فرصت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مارے پاس کتنی بڑی نعمتیں مجھے آج وقت ملا ہوا ہے میرے پاس ٹائم ہے میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں تلاوت کر سکتا ہوں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں صدقات کر سکتا ہوں کسی کی مدد کر سکتا ہوں فرصت ہے اور ایک شہت اوہ سجنوں وہ لوگ بھی ہیں جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں کچھ سہارہ دے تو وضو کرتے ہیں وہ بیچارے بھی ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد جہا کے نماز پڑھوں لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے پہلے ورنہ اڑکتے دیں آیا ہے محمد انہیں ہور کڑی نوڈپ جانے اپنی ڈائری کو کھول لیں اپنی ترجیحات تیہ کر لیں تسلسل سے اس پر محنت کریں تسلسل سے اس پر محنت کریں